اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں اللہ سبحانو تعالی اپنے بندے کے قریب ہے اپنے بندے کی دعاوں کا جواب دیتا ہے انہیں قبول کرتا ہے اس لئے ہمیں مانگتے رہنا چاہیے اور مانگنے کے آداب کو بھی ملہوز رکھنا چاہیے سب سے پہلے اللہ سبحانو تعالی کی حمد و سناء لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاه له النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الكافرون اللہ کی سوا کوئی الہ نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہت اسی کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ کی سوا کوئی دینے والا نہیں ہے اللہ کی سوا کوئی الہ نہیں ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اسی کی ساری نعمتیں ہیں اسی کا فضل ہے اور اسی کے لیے خوبصورت تعریف ہے اللہ کی سوا کوئی الہ نہیں ہم اسی کے لیے دین میں اخلاص رکھنے والے ہیں اگرچہ کافر نا پسند کریں یہ دعا ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور اس میں آپ نے دیکھا کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے جب بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے شرک سے برات اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار کرتا ہے تو یہ دعا کی آلہ ترین قسم ہے یہ زبان حال سے انسان پکار رہا ہوتا ہے کہ یارب میں تیرا محتاج ہوں اور میرے سارے مسائل کا حل صرف اور صرف تیرے ہی پاس ہے کیونکہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہر حال میں چاہے ہمیں کوئی پریشانی ہو دکھ ہو تکلیف ہو ہم اپنی تقدیر سے گھبرائے ہوئے ہوں تقدیر کے واقع ہونے سے پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا بدزن نہیں ہونا دور نہیں ہونا ناراض نہیں ہونا بلکہ پلٹ پلٹ کر اسی کی طرف رجوع کرنا ہے اور اسی کی تعریف کرتے رہنا ہے تو ہر قسم کی تعریف صرف اور صرف اللہ ہی کے لئے ہے وہی ہے جو لاچار کی دعا فبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے وہی ہے جو مظلوم کی مدد کرتا ہے جب وہ اسے بلند آواز سے پکارتا ہے اور وہی ہر تکلیف کو ہم سے دور کرتا ہے اور ہر برائی کو ہم سے ہٹا دیتا ہے ہمارا دل اسی کے ذکر سے زندہ ہوتا ہے ہمارے معاملات اسی کے حکم سے وجود میں آتے ہیں اور ہماری مشکلات اسی کی رحمت سے دور ہوتی ہیں ہمیں اسی کے دی ہوئی حفاظت سے حفاظت ملتی ہے اور مشکلات اسی کے آسان کرنے سے آسان ہوتی ہیں ہمیں اطاعت اور عبادت اور دعا کی توفیق بھی اسی کی رحمت سے ملتی ہے وہی دیتا ہے اس لئے پلٹ پلٹ کر ہمیں